السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علین اسلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے بھارت کی حکومت نے چینہ کے تقریباً 69 ایپ کو یعنی 59 ایپس کو بند کر دیا جس میں سر فہرس ٹک ٹاک جیسا اپلیکیشن ہے جس سے نوجوان تباہ و بربادی کا شکار ہو رہے تھے ناظرین اکرام اب ہمارے پی ایم صاحب یعنی بھارت کے موجودہ وزیر آزم نرندر موڈی صاحب نے اپنے زندگی میں تقریباً یہ ایک بہت اچھا کام کیا کہ ٹک ٹاک جیسے اپلیکیشن کو انہوں نے بینڈ کر دیا بہت بہت ان کو ہم مبارک بادی دیتے ہیں ان کے ایک اچھے کام کے لیے لیکن وہیں پر ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ٹک ٹاک کو بینڈ کر کے نوجوانوں کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا ناظرین اکرام دیکھئے نہ ٹک ٹاک برا ہے نہ یوٹیوب برا ہے نہ فیس بک برا ہے نہ اسٹیگرام لیکن ٹک ٹاک ایک ایسا ایپ تھا جس کے اندر صرف اور صرف نوجوانوں کی زندگی برباد اس لئے ہو رہی تھی کہ اس کے اندر بے حیائی عام ہے یوٹیوب میں ایسا آپ کو نظر نہیں آتا آپ یوٹیوب پر جو ویڈیو سرچ کریں گے وہی آپ کو ملے گا ٹک ٹاک میں ایسا نہیں ہے میں نے بھی ٹک ٹاک کو یوز کیا تقریباً ایک مہینے کے اندر پچاس ہزار فالوورز وہاں بن چکے اور ایک ملین ہارٹس یعنی لائکس وہاں پر مل گئے یوٹیوب کے مقابلے میں ٹک ٹاک پر وائرل ہونا فیمس ہونا بہت زیادہ آسان تھا لیکن میں نے ٹک ٹاک کو بند کر دیا کیوں؟ اس لئے کہ وہاں بے حائی بہت زیادہ عام تھی تو میں نے اس کو وہاں پر بند کر دیا لیکن ناظرین اکرام اب ہم موڈی جی سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ٹک ٹاک کو اور شیریٹ کو تقریباً 69 ایپ کو جس طرح سے آپ نے بین کر دیا ہے ہماری گزارش ہے آپ سے کہ موڈی جی آپ پپ جی گیم کو بھی بین کر دیجئے جی ہے ناظرین اکرام اس لئے ہم موڈی جی سے درخواست کر رہے ہیں کہ پپ جی ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام کی بات ہمارے نوجوان نہیں سن رہے ہیں چاہے وہ دیوبنھیوں کیوں نہ ہو چاہے وہ برعلوی مسلک کے بڑے علماء ہی کیوں نہ ہو اہل حدیث مذہب ہو مسلک ہو چاہے جس نے بھی بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں نوجوان صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں نوجوانوں نے اب یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر لاتھی کے زور پر ہمارے لئے بند کر دیا جائے گا تو ہم قبول کریں گے لیکن ہم ہمارے اسلامی سکالرز کے دینی علماء کی بات نہیں مانیں گے چاہے وہ ذاکر نائق کیوں نہ ہو چاہے دارالعلم دیوبنھی کیوں نہ کہیں نوجوان اس میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں ایک سرمایہ ایک جوانی کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس میں رکھ کر اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں جی ہاں ناظرین کرام سٹے لگا کر بیٹ لگا کر کھیل رہے ہیں پپ جی گیم اور اپنا وقت تو ضائع کر رہے ہیں آپ اس کے مقابلے میں یوٹیوب پر آئیے یوٹیوب پر آپ اپنا کام کیجئے اور یوٹیوب پر آپ ویڈیوز بنائیے اسلام کے خلاف جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کو جواب دیجئے اسلام کی تعاید میں آپ ویڈیوز بنائیے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اس کے مقابلے میں پپ جی گیم کھیل کھیل کر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے آپ خود اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے در پر ہو جائیں گے اس لئے عدباً گزارش ہیں میرے دوستوں آپ سے کہ اس گیم کو کھیلنا بند کر دو اس سے پہلے کہ حکومت کی طرف سے بین لگ جائے جسا رہا ٹک ٹاک پر لگا مودی جی سے پھر ایک اور بار ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک اور اچھا کام کر دیجئے کہ پپ جی جیسے گیم پر بین لگا دیجئے بہرحال ناظرین اکرام یہ سارے معاملے پر آپ حضرات کی کیا رائے ہیں ویڈیو میں اپنی رائے کا ضرور اصحار کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل علینی سامی ٹوپ کو سبسکرئب فرما کر بیل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوٹ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ